خوش آمدید آپ کے پسندیدہ ایسٹرولوجی چینل پر جہاں ہم آپ کی روزانہ کی پیش گویاں بتائیں گے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کی مدد بہت اپریشیئٹ کی جائے گی اور اسے بہت محبت سے یاد رکھا جائے گا آپ کے پیار اور تعاون کا بہت شکریہ جیسا کہ ہم ایک نئے ہافٹے کا آغاز کر رہے ہیں کائناتی توانایاں ہر زوڑی ایک سائن کے لیے منفرد مواقع اور چیلنجز بیدا کرنے کے لیے ترتیب پا رہی ہیں اس ہافٹے ہم یہ جانیں گے کہ ستارے آپ کے کریئر، تعلقات، مالی حالت اور صحت کے حوالے سے کیا پیش کرتے ہیں چاہے آپ اپنے پیشاورانہ سفر کے لیے رہنمائی تلاش کر رہے ہیں محبت کی زندگی میں بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مشورے چاہتے ہیں کائنات کے پاس ایسے پیغام ہیں جو آپ کو آنے والے راستے کو سمجھنے میں مدد کر سکتے ہیں آئے ہم علم نجوم کی پیش گوئی و دیکھیں کہ آپ اس مہینے کی توانائی و کو اپنے خوابوں اور خواہشات کی تبیر کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں کیپرکون، ویکلی ہورسکوپ، 21 اکتوبر، تا، سکتائیس اکتوبر، دو ہزار چوبیس یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اہم اور خصوصی تبدیلیاں لے کر آ سکتا ہے آپ کے ستاروں کی پوزیشن آپ کی زندگی کے مختلف پہلوں پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے چاہے وہ آپ کا کریئر ہو، مالی حالات ہوں یا آپ کے ذاتی تعلقات اس ہفتے آپ کے لیے بہت سی مواقع ہوں گے لیکن ان مواقعوں کو سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو سمجھداری اور توجہ کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے آپ کے کریئر کی بات کریں تو یہ ہفتہ آپ کو پیشاورانہ ترختی کی سمت میں ایک نیا راستہ فراہم کر سکتا ہے اگر آپ کسی نئے پروڈیکٹ پر کام کر رہے ہیں یا نئی ملازمت کی تلاش میں ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے کامیابیاں لاسکتا ہے آپ کے حاکم سیارہ زہل کی پوزیشن آپ کو محنت اور استقامت سے کام لینے کا اشارہ دے رہی ہے یاد رکھیں یہ وقت جلدبازی یا بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرنے کا نہیں ہے اگر آپ اپنے کریئر میں کوئی بڑی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو آپ کو منصوبہ بندی کے ساتھ قدم اٹھانا ہوگا زہل کی دوانائی آپ کو موقع فراہم کرے گی کہ آپ محنت کے بدلے اچھے نتائج حاصل کر سکیں لیکن اس کے لیے صبر اور مستقل مزاجی ضروری ہوگی مالی حالات کی بات کریں تو اس ہفتے میں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ غیر متوقع اخراجات آپ کی مالی منصوبہ بندی کو متاثر کریں آپ کو اس ہفتے مالی معاملات میں سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہوگی کسی بھی بڑے مالی لیندین سے پہلے تحقیق کر لینا اور تمام پہلوں کا جائزہ لینا اہم ہوگا اگر آپ کسی نئے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے کا سوچ رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ کسی ماہر سے مشورہ لیں اس ہفتے آپ کی دوانائی مالی استحقام کی طرف مائل ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو دانشمندی سے فیصلے کرنے ہوں گے رومانوی اور ذاتی تعلقات کے حوالے سے یہ ہفتہ کچھ چلنجز لے کر آ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے تعلقات میں کچھ اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑے اگر آپ کا کسی کے ساتھ اختلافات ہو رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ صبر سے کاملیں اور بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اس ہفتے آپ کو اپنے ساتھی یا قریبی لوگوں کے ساتھ کھلے دل سے بات کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیہ دور ہو سکیں اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں اور کسی نئے تعلق کی تلاش میں ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے نئے مواقع لاسکتا ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کریں اور پہلے اس شخص کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ کی صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کو کچھ تناؤ یا جسمانی تھکاوٹ کا سامنا کروا سکتا ہے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ اپنی جسمانی صحت کو نظر انداز نہ کریں ورزش اور متوازن غزہ آپ کے لیے بہت اہم ہوگی تاکہ آپ اپنی توانائی کو برقرار رکھ سکیں اگر آپ کسی پرانی بیماری سے دو چار ہیں تو اس ہفتے آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے ذہنی سکون کے لیے مراقب یا یوگا جیسے طریقے آپ کو پرسکون رہنے میں مدد دے سکتے ہیں یہ ہفتہ آپ کی روحانی ترقی کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے اگر آپ اپنی روحانیت کو مزید گہرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کو اس سمت میں آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرے گا روزمرہ کی مصروفیات سے کچھ وقت نکال کر خود کو پرسکون کرنے اور اندرونی سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ وقت آپ کے لیے خود کو بہتر طور پر سمجھنے اور اپنی زندگی کے مقاصد کو واضح کرنے کا ہو سکتا ہے اجتماعی طور پر یہ ہفتہ مکر افراد کے لیے متوازن رہنے اور سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کا ہوگا آپ کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ آپ جذبات میں آ کر کوئی بڑا قدم نہ ہوتھائیں بلکہ حالات کا بغور جائزہ لے کر آگے بڑھیں مالی کریئر اور ذاتی تعلقات میں دانشمندانہ فیصلے آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکتے ہیں سبر اور مستقل مزاجی اس ہفتے آپ کے لیے سب سے بڑی طاقت ہوگی اس ہفتے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں نظم واؤ زبط کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں زہل کی توانائی آپ کو اس بات کی ترغیب دے رہی ہے کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں زیادہ منصوبہ بندی اور ترتیب لائیں اگر آپ نے حال ہی میں کسی منصوبے کو شروع کیا ہے یا کوئی نیا ہنر سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس ہفتے آپ کو اس میں مزید پیشرفت دیکھنے کو مل سکتی ہے مزید بران اگر آپ اپنے ماضی کی کسی ناکامی یا غلطی پر افسردہ ہیں تو یہ وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو معاف کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں ماضی کی گلتیوں کو چھوڑ دینا اور حال میں جینا آپ کو ایک نئے اور روشن مستقبل کی طرف لے جائے گا آپ کو اس ہفتے اپنے اندرونی سکون کو تلاش کرنے اور اپنی ذہنی صحت پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی آخری بات یہ ہے کہ آپ کے لیے اس ہفتے دوسروں کے ساتھ تعاون اور شراکت داری میں محتاط رہنا ضروری ہوگا اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کی مدد داری میں جانے سے پہلے جائے گی اور اسے بہت محبت سے یاد رکھا جائے گا اس ہفتے کا اختتام آپ کو نئی راہن دکھا سکتا ہے بہت شکریہ لیکن ان رہوں پر چلنے کے لیے آپ کو مکمل طور پر تیار رہنے کی ضرورت ہوگی یہ تھا مکر کا ہفتہ وارزاچہ اکتوبر 21 سے 27 اکتوبر 2024 یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں بہت سی مصبت تبدیلیاں لاسکتا ہے اگر آپ صبر، تحمل اور دانشمندی سے فیصلے کریں آپ کے ستارے آپ کے لیے مواقع اور چیلنجز دونوں لے کر آ رہے ہیں اور آپ کی کامیابی کا دارو مدار اس بات پر ہوگا کہ آپ ان مواقع کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کی مدد بہت اپریشیئٹ کی جائے گی اور اسے بہت محبت سے یاد رکھا جائے گا آپ کے پیار اور تعاون کا بہت شکریہ